پیارے شاعر کو اس پیارے بھائی کو میں آواز دینا چاہتا ہوں جو آج کے مشاعرے کا منتظم ہے اور آپ نے اتنے لوگوں کو دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کو بہت ساری تعلیہ دی ہیں لیکن اتنی محبتوں کے ساتھ اس جگہ کو شاہکار بنانے میں جس نے بہت اہم رول کیا ہے میری مراد زفر حبیبی سے ہے جن کو ایک اچھے منتظم کے ساتھ ہم ایک اچھا شاعر بہت دنوں سے تصمیم کرتے ہیں زبان بیان اور خاکساری ہر چیزوں میں سب سے آگے میں چاہتا ہوں کہ اب آپ بھی ان کی شاعری سے لطفان دوز ہوئے مزید سبین جیسے دیہات میں ہمارے جب جس گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو بھوج پتا ہے تو جو گھر والا ہوتا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے اس کا جی بھر جاتا ہے اس کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی وہی حال میرا ہے میں مہینوں کی توقعوں کے بعد آپ کو یہاں سجانے کا کام میں نے کیا ہے اگر آپ برداست کریں گے تو میں جمعہ کی نظر ایک گیت میں نے لکھا ہے چونکہ اسی حوالے سے جو آج یہ قومی ایک جہتی کا جو پرگام ہے قومی ایک تکا اگر ٹھیلیں گے آپ چونکہ آواز میری فس گئی ہے پرپاس دنوں سے بولتے بولتے سردی بہتا اگر آپ ان لوگوں کے چہیدے ہیں بھائی اتنا اچھا پروگرام بات بھرگی ملے تو میں پھنچ میٹھ لگیں گے پر دوں گا نہیں تو پھر میں سلام کر کے چلا جاؤں گا نہیں نہیں آپ سلام نہیں کیجئے والے کنو ہم سلام کے ساتھ جائیے بھائی دیکھتا ہو ترنم میں پڑھنے کو اگر کمی ہو تو معاف کریں گے چونکہ آپ پیتیس سال سے مجھے سن دہے ہیں یہ محترمہ یہ رخصہ واللہمپوری صاحبہ بڑی عجیب بات ہے فلواری شریف میں پہ 6-7 سال پہلے میرے ساتھ تو میرے ساتھ بس میں آئی یہ دربنگا گئی میں گھر آیا یہ دیکھئے میں ایک قومی اگیتی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ اشار کر رہا ہوں محبت کے نغوں میں سنانے چلا ہوں محبت کے نغوں میں سنانے چلا ہوں محبت کے نغوں میں سنانے چلا ہوں سبوں کو گلے سے لگانے چلا ہوں محبت کے نغوں میں اور یہ شیر دیکھئے اس ہندوستان کی منظر کشی کی ہے میں نے بند کے اندر یہ ہندو مسلمہ کے تیرت کا مسکن یہ ہندو مسلمہ کے تیرت کا مسکن کئی رنگ والا یہ پھولوں کا گلشن یہ امن و اما کا اہنسہ کا گلپن یہ امن و اما کا اہنسہ کا گلپن اہنسہ کی دھنوں پہ میں گانے چلا ہوں اہنسہ کی دھنوں پہ میں گانے چلا ہوں محبت کے نغوں میں سنانے چلا ہوں اور دوسرا بند دکھئے گا یہ ہمارے ہندوستان کی جو تہذیب ہے دیکھئے اس کے اندر اس بند کے اندر میں نے پیش کیا ہے بھجن ہو رہا ہے ازا ہو رہی ہے بھجن ہو رہا ہے ازا ہو رہی ہے یہ دنیا کے جنت نشاجو رہی ہے بھجن ہو رہا ہے ازا ہو رہی ہے یہ دنیا کے جنت نشا جو رہی ہے یہ کیوں آج انسا نیت رو رہی ہے یہ کیوں آج انسا نیت رو رہی ہے جو روتے ہیں ان کو حسانے چلا ہو سبوں کو گلے لگانے چلا ہوں موقع کا گیت ہے اور یہ شیر دیکھئے گا یہ تیسرا بند ہے اس کے بعد دو بند ہو رہے ہیں جو مسجد میں ہے تو ستوئی تگارا جو مسجد میں ہے تو ستوئی تگارا اسی نے ہے مندل کو سندر سوارا جو مسجد میں ہے تو ستوئی تگارا اسی نے ہے مندل کو سندر سوارا ہے دونوں کو خطرہ انہیں دو سہارا ہے دونوں کو خطرہ انہیں دو سہارا حقیقت سے پردہ اٹھانے چلا ہوں حقیقت سے پردہ اٹھانے چلا ہوں محبت کے نوروں میں سنانے چلا ہوں اور دیکھئے یہ قند میں تمام ڈائس پہ بیٹے شورا کرام اور سمائن بس ایک دو میٹ کا اور معاملہ ہے جناب حامد رضا صاحب اور دیگر جو ہمارے نئے رہنما ہیں بھرتے ہوئے رہنما ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں دائے بائیں دائیں سامنے سب حضرات سے چونکہ دو مہینے سے بھائی فاروق سید صاحب کدھر گم ہے پتہ نہیں ان کو شام سے کھوڑا جا رہا ہے برحال میں یہ شیر ان کی نظمی کر رہا ہوں دیکھئے حقیقت بیان کر رہا ہوں سر ام نیلام مذہب ہوا ہے سر ام نیلام مذہب ہوا ہے جو ہودہ نہیں تھا وہی سب ہوا ہے سر ام نیلام مذہب ہوا ہے جو ہونا نہیں تھا وہی سب ہوا ہے جدا دل سے ہر ایک دل تب ہوا ہے جدا دل سے ہر ایک دل تب ہوا ہے میں ہر دل کو دل سے میں ہر دل کو دل سے دلانے چلا ہوں محبت کے نیروں میں سنانے چلا ہوں یہ شیر دیکھئے گا ایک پرندر نے جو ہندوستان کی فضا کو دو کے محسوس کیا ہے آخری بند پڑھ رہا ہے اس کے بعد مکتب کا بند پڑھوں گا دیکھئے گا یہ کیسا ہے منزل سویرے سویرے ہر ایک سو ہے بادل ستم کے گھنیرے یہ کیسا ہے منزل سویرے سویرے ہر ایک سو ہے بادل ستم کے گھنیرے کہ دن میں بھی آتے ہر سو اندھیرے کہ دن بھی آتے ہر سو اندھیرے میں شم میں اخوت جلانے چلا ہو میں شم میں اخوت جلانے چلا ہو محبت کے نظر میں سنانے چلا ہو اور آخری بند بھی سماتھ فرمائیں ہمارے عزیز نوجوان ہمارے بزرگ اور ڈائیس میں بیٹھے شورا کرام اور دردرا سے آئے ہوئے بھی اور ادھر میں یہ جو بزرگان دین بھی ہیں من کی نظر آخری بند کر رہا ہوں دیکھئے گا ہر ایک سمت پھیلی ہے کیوں آج نفرت ہر ایک سمت پھیلی ہے کیوں آج نفرت کہاں کھو گئی ہے ہماری محبت چلو چلو کہ زفر ڈھونڈ لائے او دولت چلو کہ زفر ڈھونڈ لائے او دولت یہ پیغام سب کو سنانے چلا ہو یہ پیغام سب کو سنانے چلا ہو سب کو گلے سے لگانے چلا ہو سفر صاحب بہت اچھے